پہلے کہ انہوں نے کوئیسن کیا تھا کہ یہ مردے کو تلقین کرنے کا کیا طریقہ ہے یہ میں بتا دیتا ہوں دیکھیں بہل نے کوئیسن ذرا لمبا کیا تھا جواب کے اندر ان کے سوال کے بھی حصے آ جائیں گے یہ طبرانی کی روایت ہے ہم اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے ہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جب تم مردے کو دفنا چکو اور لوگ چلے جائیں تو ایک شخص کو چاہیے کہ اس مردے کے سرانے کھڑا ہو جائے اور پھر کہے اے فلام بن فلانا اس شخص کا نام لے اور اس کی ماں کا نام لے صحابے کرام علی مرزبان نے اس کی اصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی ماں کا نام معلوم نہ ہو تو فرمایا کہ ہوا کی طرف نسبت کر دو یعنی اے فلام بن ہوا ہوا کے بیٹے یوں ہو جائے گا تو سرکار فرماتے جب تم پہلی مرتبہ نام لوگے تو مردہ سنے گا لیکن کوئی جواب نہیں دے گا جب دوسری مرتبہ تم کہو گے اے فلام بن فلانا تو وہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا اور جب تم تیسری مرتبہ کہو گے اے فلام بن فلانا تو وہ کہے گا کہ اللہ تم پر رحم نازل فرمائے مجھے کچھ تلقین اور نصیحت کرو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر کھڑے ہوئے شخص کو چاہیے کہ وہ اس مردے کو چار باتوں کی نصیحت کرے چار باتوں کی آپ اردو میں کر لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو عرب میں بیان فرمایا نمبر ایک یوں کہیں کہ یاد کر جو تو دنیا میں کہتا آیا کہ میرا رب اللہ تبارک و تعالی ہے میرا دین اسلام ہے میرے رسول یا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور میرا امام قرآن ہے میرا رب اللہ تعالی ہے میرے رسول نبی کریم صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرا دین اسلام ہے اور میرا امام قرآن ہے امام معنی رہنما تو سید دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جب مردے کو اس طرح تلقین کی جاتی ہے اور پھر منکر نکیر آتے ہیں تو وہ آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اب ہم اس مردے سے کیا سوال کریں کہ جسے اس کی حجت و دلیل پہلے ہی سکھا دی گئی ہے تو پھر وہ بغیر حساب و کتاب کے ہی قبر سے رخصت ہو جاتے ہیں تو اس لیے یہ شرح صدور بھی شرح حال الموت والقبور میں بھی علامہ جلال الدین سیوتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے اور یاد رکھیں اگر کوئی حدیث فی نفسی زعیش بھی ہو تو علماء اسلام اگر اس کو قبول کر کے اس پر عمل کریں اس کی نصیت اور تلقین کرنا شروع کر دیں تو وہ زوف سے نکل کر قوت کی طرف مائل ہو جاتی ہے وہ حسن بن جاتی ہے قوی حدیث بن جاتی ہے لہذا کئی طرق سے مروی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ آئیمہ حدیث نے اس کو قبول کیا ہے لہذا تلقین کرنی چاہیے بہت اچھا ہے چونکہ ہمارے ہاں رائج نہیں ہے اس لئے اگر کوئی شخص اس طرح کرتا نظر آتا ہے تو ہمیں ایک اجنبی چیز نظر آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ نئی بدعت شاید اجاد کر لی ہے تو یہ بدعت اجاد نہیں ہوئی ہے اصل میں اس کو بدعت کہنا خود ایک بدعت ہے اس لئے کہ آپ نے دین سیکھا نہیں اگر کوئی حدیث کے اوپر عمل کر رہا ہے تو آپ ایک نئی چیز نظر آ رہی ہے بہتر یہ ہے کہ کسی کو بدعتی کہنے سے پہلے ذرا قرآن و حدیث کا مطالعہ کر لیا جائے ہو سکتا ہے کہ وہ شخص قرآن پر عمل کر رہا ہو حدیث پر عمل کر رہا ہو اور آپ اپنی کم علمی کو تحیی علم اور جہالت کی بنا پر ایک سنت پر عمل پیرا ہونے والے کو بدعتی کہہ رہے ہوں تو پھر آپ گناہ گار ہوں گے وہ تو نہیں ہوگا اس لئے ذرا سوچ سمجھ کے کسی پر فتوہ لگانا چاہئے موسیقا موسیقا